موسیقی اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے بھارت کی جانب سے اٹھائے گئے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کو آج پورا ایک سال ہو چکا ہے گزشتہ ایک سال سے کشمیر کے عوام قابض فوج کے بدترین کرفیو کا سامنا کر رہے ہیں مقبوضہ وادی کا شاید اب کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہوگا جس نے بھارتی فوجیوں کی درندگی کا نشانہ بننے والے اپنے کسی پیارے کو دفن نہ کیا ہو کرونا کی وبا کے باعث دنیا بھر میں لاکڈاؤن کیا گیا دنیا کی عالمی طاقتیں ہل کر رہ گئیں دنیا کی معیشت بیٹھ گئی لوگ نفسیاتی مسائل کا شکار ہونے لگے لیکن کشمیری عوام گزشتہ ایک سال سے عالمی تاریخیں طویل ترین لاکڈاؤن کا سامنا کر رہے ہیں لیکن آزادی کا یہ جذبہ انہیں کسی طور پر بھی پیچھے نہیں ہٹنے دے رہا ہے گزشتہ ایک سال سے بھارت نے پورے کشمیر کا بلیک آؤٹ کر رکھا ہے مقبوضہ کشمیر میں مواصلات کا نظام بند ہے کاروبار زندگی کو ختم کر دیا گیا ہے کشمیریوں کو گھروں میں محسور کر کے گلیوں میں فوجی اہلکار تائینات کیے گئے ہیں وادی میں اشائے خود دنوش کی قلت سے عوام جو ہیں وہاں پر فاکوں پر مجبور ہو چکے ہیں اسپتالوں میں مریضوں کو عدویات کی قلت کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز بھی وہاں پر اویلیبل نہیں ہیں پانچ اگز 2019 سے لے کر آج کے دن تک 213 کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے 1576 شدید زخمی ہیں اور 21000 سے زائد جو نوجوان ہیں وہ اس وقت گرفتار ہیں پیلٹ گنز کے استعمال کو گزشتہ ایک سال کے دوران 379 افراد کی بینائی جو ہے وہ چھینی گئی ہے ایک سو تیرہ بچوں کو یتیم کر کے 58 خواتین کو بیوہ کیا گیا ایک سال کے دوران کشمیر کی معیشیت کو 40,000 کروڑ کا نقصان پہنچ چکا ہے اور 4,56,000 افراد بروزگار ہو چکے ہیں جبکہ اب بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لیے سازشیں بھی شروع کر دیا اور اس کے لیے اسرائیلی طریقے پر عمل کیا جا رہے ہیں جس طریقے سے اسرائیل نے فلسطین میں یہودیوں کو لا کر آباد کیا تھا بھارت میں کشمیر میں غیر کشمیری ہندووں کو لا کر یہاں پر آباد کیا جا رہا اور اسی سلسلے میں بھارت نے کشمیر کے اندر 1281 زمین قبضے میں لے لی اور یہاں بسانے کے لیے 30,000 ہندووں کو ڈومیسائل بھی جاری کیا جا چکہ جن میں بڑی تعداد یہ ہے وہ انتہا پسند ہندووں کی ہے اسی ظلم اور زیادتی کے خلاف پاکستان سمید دنیا بھر میں آج یوم میں اس تحصال کشمیر منائے گیا پاکستان کے علاوہ لندن اور برمنگم میں بھی بھارتی ہائی کمیشنر کے دفتر کے باہر احتجاج کیا گیا بارسلونا میں بھارتی کاؤنٹل خانے کے سامنے بھارت دہشت گھٹ کے نعرے لگائے گئے جبکہ پاکستان کے سانٹ اور آزاد کشمیر کے اسمبلی میں کشمیری عوام سے اظہار ایک جہتی اور بھارتی مظالم کے خلاف قراردادیں بھی آج منظور کی گئے وزیراعظم عمران خان نے آزاد کشمیر کے اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر ایک ایسی صورتحال سے گزر آیا جس کا اختتام آزادی ہے مودی کو ہندوتوہ کی بنیاد پر پذرائی ملی اور کشمیر کے معاملے پر دنیا کی انہوں نے بتایا وزیراعظم نے کہ ان کی ٹاپ لیڈر سے بات کی انہوں نے ڈانلڈ ٹرم کو بتایا کہ کشمیر ایک فلیش پوائنٹ ہے جبکہ سرد پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے سانیٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کشمیریوں کے اخلاقی سیاسی اور سفارتی حمایت کو جاری رکھے گا اور وہ دن دور نہیں جب کشمیر میں آزادی کا سورج طلوع ہوگا سانیٹ میں پیش ہونے والی قرارداد کے مطلع میں یہ کہا گیا کہ کشمیریوں پر مظالم مظالم کی شدید مضمت کرتے ہیں بھارت اقدامات جنوبی ایشیا کے امن اور استحکام کے لئے شدید خطرہ ہیں قرارداد کے مطلع میں ہندوستانی حکومت سے کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ ایک متنازل علاقہ ہے بھارتی حکومت عالمی مبسرین کو کشمیر میں رسائی دے بھارت فوری طور پر قابض فوج کو کشمیر سے نکالے عالمی سطح پر اوائی سی نے بھی آج مضمتی بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بھارت کے زیر قبضہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خطرناک صورتحال کی ازالے کے لئے فوری طور پر کاروائی کی جائے جو پانچ اگز دوہزار انیس سے مسلسل خرابتر ہوتی آ رہی ہے جبکہ عالمی تنظیم ہیومن رائٹس ووچ نے بھی مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم کے مضمت کی ہے اور کشمیریوں کو انصاف دلانے کا مطالبہ کیا اور دوسری طرف آج ہی کے دن مودی نے بھارت کے شہر یودیا میں متنازل رام مندر کا سنگے بنیاد رکھ کر بھارت کا جو سیکولر چہرہ ہے اس پر ایک اور کاری ضرب لگا دی ہے جسے مودی کے شدت پسند آنا ہندو طوا کے نظریہ کو مزید تقویت ملتی ہے اس سب پر میں بات کروں گی مجھے پروگرام میں جوائن کیا ہے صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان صاحب نے السلام علیکم بہت بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب آپ کا اپنے وقت دیا سردار صاحب آج یوم استحصال منایا گیا پاکیپورے پاکستان میں یقیناً اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر حال میں پاکستانی جو ہے پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا اور وزیراعظم نے کشمیریوں سے ہمیشہ کہا کہ میں آپ کا پوری دنیا میں سفیر ہوں مسعود خان صاحب جو پاکستان اقدامات اٹھا رہا ہے پاکستانی سیاست کشمیر کے حوالے سے جو سیاسی نقشہ پیش کیا گیا آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا بڑا اقدام ہے یہ حکومت پاکستان کی جانب سے اور دنیا کے لیے کیا میسج ہے اس میں میں جمہو کشمیر کے لوگوں کی اور پاکستان کے لوگوں کی خواہشات کی اکاسی کرتا ہے یعنی سن سو سنتالیس میں بھی انیس جولائی سن سو سنتالیس کو اہل جمہو کشمیر نے آل جمہو کشمیر مسلم کانفرنس کے بینر تلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملیں گے اور اگر مہراجہ جو ہے اس ریاست کے ایک حصے کے اوپر ہندوستان کے ساتھ مل کر فوجی کارروائی نہ کرواتا تو پورے کا پورا جمہو کشمیر جو ہے پاکستان کا حصہ ہوتا جو کل کا نقشہ ہے اس نے اس کی اکاسی کی ہے اور ایک طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو جد و جہود آزادی کشمیر ہے اس کے جو شہید ہیں یا اس کے علاوہ جن لوگوں نے بھی قربانیاں دی ہیں ان کو ایک قسم کا خراج تحسین پیش کیا گیا ہے اور لوگوں نے اس پورے کے پورے عمل کو جو ہے بڑا خیر مقدم کیا ہے لیکن اس کی باوجود ظاہر ہے ہمارا ایک مطالبہ رہا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے لیکن اس ادارے سے ہمیشہ سے مایوسی ہوئی ہے آپ دیکھیں کئی دہائیاں گزرن کے باوجود بھی جو ہے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا اور اقوام متحدہ کی جو قراردادیں یہ مو بولتا ثبوت ہے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے تو کیا یہ ادارہ آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا آنے والے وقتوں میں کیا اتنی جرت کر سکتی ہے کیا اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے کیا ہمیں کوئی امید رکھنی چاہیے کہ اس ادارے سے کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں ہماری مدد ہو سکے اگر کسی کو اپنے مورد اجزام ٹھہرانا ہے تو وہ ہندوستان ہے کیونکہ اقوام متحدہ تو سلامتی کامسل کی قراردادوں کے اوپر عمل درامت کے لئے تیار ہے وہ پچھلی کئی دہائیوں سے تیار رہا ہے کشمیری تیار ہیں پاکستانی تیار ہیں صرف ہندوستان جو ہے راستے میں حائل ہے کیونکہ ہندوستان نے جمعہ و کشمیر کے ایک حصے کے اوپر زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے گزشتہ برس اس نے جو ہے اس حصے کو اپنی ریاست کا حصہ دکھا دیا غیر قانونی طور پر تو اس وقت جوہاں اصل مجرم جو ہے وہ ہندوستان ہے اس کے چہرے کو بے نقاب کیجئے بلکہ گزشتہ برس جو اس نے یہ اختامات کیے تو اس کا چہرہ بے نقاب ہوا اور ساری دنیا نے اس کے ان اختامات کی مصمت کی جہاں تک سلامتی کاؤنسل کا تعلق ہے اس نے بھی آپ درست کہہ رہی ہیں کہ اپنے ذمہ داریاں آئے آدھا نہیں کی کیونکہ یہ دیکھئے کہ وہاں جو مستقل مندوبین ہیں یا مستقل ارکان ہیں وہ جو ہے جب تک کہ کوشش نہیں کریں گے اور اپنی حبومتوں کو آبادہ نہیں کریں گے اس وقت تک جوہاں مسئلہ کشمیر جیسے پیچیدہ اور انچھے مسئلے کا حال نہیں لکھر سکتا ہے لیکن آپ پڑی ایک اہم مغرب میں کہیں بھی کسی ملک میں کچھ ہوتا ہے تو پوری دنیا جو اکٹھی ہو جاتی ہے لیکن سوال ہمیشہ ذہنوں میں ہمیشہ یہی آتا ہے کہ فلسطین میں کچھ ہو رہا ہو کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو اس دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو وجہ پھر ایک ہی سمجھ میں آتی ہے وہ ہے اس دنیا کے ایکنومک انٹرس بھارت کے ساتھ ظاہر ہے بھارت ایک بڑی تجارتی منڈی ہے بڑی ایک بڑی ایک 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 اکانومی ہے تو جب تک پھر یہی سمجھا جائے کہ دنیا اپنے ایکنومک انٹرس کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید کبھی بھی کشمیریوں کے لیے اس طریقے سے آگے بڑھ کر ان کی مدد کے لیے کبھی نہیں آئے گی آپ نے سب باتیں صحیح کہیں ہیں لیکن یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو آپ نے قلیدی لفظ استعمال کیا ہے وہ دباؤ ہے جب تک کہ بین اللہ اقوائی میں دباؤ نہیں ہوگا اس وقت تک اقوائی متحدہ بھی کسی قسم ان کا کوئی فیصلہ نہیں کرے گی اور جو یہ مستقل ارکان ہیں یہ بھی فیصلہ سازے کی طرف بائل نہیں ہوں گے تو دباؤ پیدا کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ اولاں پاکستان اور کشمیریوں کی ہے یعنی ایک طرف آزاد کشمیر کے لوگ پاکستان کے لوگ اور دوسری طرف دنیا بھر میں جو کشمیری اور پاکستانی آباد ہیں وہ اپنے حلیفوں کے ساتھ ملیں پھر جو پاکستان جو ہے اس کے اسلامی تعاون تنظیم میں یا اس کے باہر جو دوست ہیں ان کے ساتھ مل کر ایسا دباؤ پیدا کرے کہ ہندوستان مجبور ہو جائے کہ مقوضہ علاقے میں قتل عام ختم کرے اور ابھی تو اس نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ کشمیریوں کی زمین کے اوپر ان کے روزگار کے اوپر ان کے جو بنیادی حقوق تھے ان کے اوپر اس نے نہ صرف قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے بلکہ ان سے ان کی زمین اور ان کا وطن چھین رہا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صورتحال اور بھی سنگین ہو گئی گزشتہ برس کے مقابلے میں اور بھی سنگین ہو گئی ہے ہماری ذمہ داریاں اور بھی بڑھ گئی ہیں یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا معاشی مفادات اور اس کے بعد جو سٹوٹیجک مفادات بھی ہیں اہل مغرب کے انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ غلط طور پر ہندوستان سے وابستہ کیے ہوئے ہیں کیونکہ ہندوستان جو ہے وہ کوئی اتنا نہ بہادر قوم ہے نہ ان کے پاس ایسی کوئی بہادر فوج ہے کہ وہ چین کا مقابلہ کر سکے گی وہ سمجھتا ہیں کہ یہ وہ ہندوستان کو چین کے خلاص استعمال کریں گے ہندوستان جو ہے کچھ چین کی سرگرمیوں کو سبوتاش کر سکتا ہے لیکن چین جو ہے اس کی معیشت اتنی بڑھ چکی ہے اس کا اثر اور رسوخ ساری دنیا میں اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ کبھی بھی وہ کردار ادا نہیں کر سکتا جس کی اہل مغرب توقع کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خدا کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے اپنی کوششوں کو تیز تر کرنا چاہیے عالمی رائعامہ کو ہموار کرنا چاہیے اور اب جو ہے گزشتہ برس جو ہندوستان نے اختیامات کیے اس کی وجہ سے مسئلہ کشمیر بین اور اقوائی برادری کے پاس ہے اس کے کوٹ میں چلا گیا ہے ہاں اس کا پیچھا کیجئے اس کا پہرہ دیجئے اور اپنے دوستوں اور حلیفوں کی تعداد کو بڑھائیے تاکہ وہ دباؤ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ ہم پیدا کر سکیں اور مسئلہ کشمیر کے لیے راہ ہموار کر سکیں صد پاکستان عارف الوی صاحب کی طرف سے جو سننے میں آئی ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں کشمیر کے لیے جو نشستیں مختص کرنے کے لیے تجویز اس پر غور کیا جا رہا ہے آپ اس سجیشن کو اس تجویز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میں نے وہ تجویز تفصیل سے نہیں دیکھی لیکن یہ ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر اسمبلی ہے یہاں یہاں مقبضہ کشمیر کی جو لوگ ہیں ان کی نمائنگی ہے یہاں مثل جو بارہ ارکان ہیں ہماری اسمبلی میں وہ مقبضہ کشمیر کی نمائنگی کرتے ہیں تو اگر پاکستان کی نیشنل اسمبلی جو ہے اس میں یہ نشستیں مختص کی جاتی ہیں تو اس کا جائزہ لیا جا سکتا ہے یہ ظاہر ہے کہ صدر علوی نے کہا ہے تو پاکستان کی طرف ایک دوستانہ اقدام ہے پاکستان کا جمہور کشمیر کے لوگوں کی طرف ایک دوستانہ اور ایک علامتی اقدام ہے اور یعنی یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو ہم نمائنگی تو نہیں دے سکیں گے وہ مقبضہ ہیں لیکن جس طرح سے ہم نے یہ نقشہ جاری کیا اور نقشہ جو ہے اس سے ہم ہندوستان کی ابھی چنگل سے اور تسلط سے اس سرزمین کو نہیں آزاد کروا سکے تو اسی طریقے سے یہ نشستیں اگر ہوں گی میں نے ابھی اس تجویز کی تفصیلات دیکھنی ہے اور اس کے خد و خال دیکھنے ہیں اس کے بعد ہی میں رائے دے سکتا ہوں جو سوال آپ نے ابھی پوچھا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ یقیناً ایک خیر سگالی کا جسچر ہوگا اور وہ کشمیریوں سے وحدت اور یہ جہتی کا سگنل ہوگا صحیح بہت بہت شکریہ صدر آزاد کشمیر سردار مسود خان صاحب میرے ساتھ تھے ناظر مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے واپس آتا ہے ایک چھوڑ سے وقت فکر کے بعد بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مجھے جوائن کیا ہے شبلی فراز صاحب نے اسلام علیکم بہت بہت شکریہ شبلی فراز صاحب آج اتنا ہیکٹک آپ لوگوں کا ڈے تھا اور کافی زیادہ ایکٹیوٹیز رہی آج تینکیو ایری مچ اس کے باوجود آپ نے آج وقت دیا شبلی فراز صاحب آج وزیراعظم صاحب نے آزاد کشمیر سمیلی میں جو تقریر کی بہت ہوپفول تھے بڑے پر امید تھے بڑا اتمنان تھا پرائیم انجز صاحب کی باتوں میں سب نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اس کے بعد سب سے بڑھ کر جو سیاسی نقشہ جو اُبھر کر سامنے آیا ہے یقیناً یہ پاکستان اور کشمیریوں کے موقف کی تائد کرتا ہے لیکن اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ ایک اچھا مصبت میسیج تو ہم نے دے دیا ہے میسیج سے بڑھ کر پیغام سے بڑھ کر اور کیا کرنے کی ضرورت ہے سر اب اس کے بعد دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس کو ایک مسلسل اس دن کو اور اس قوس کو آگے دیکھ کے بڑھنا ہوگا جس میں کہ ہماری ساری ایمبیسیز کا بڑا اہم رول ہوتا ہے ہمارے اور ہم نے اور انٹرنیشنل ہرینہ میں جانا ہے کیونکہ اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ایک مسیج دنیا کو دینا ہے کہ جو بنیادی فارمولا تھا جس کی بنیاد پہ یہ ڈیویشن ہوئی تھی and why is کشمیر disputed because جو پاکستان کی بنیاد بنی تھی وہ یہی تھی کہ جن علاقوں میں مسلمان مجورٹی میں ہوں گے وہ مسلمانوں کو جائے گا اور جو ہندو ہوں گے ہندو تو اس کی وائلیشن ہوئی اور انڈیا نے اس وقت ایک چال چل کر ان انیٹیڈ نیشن میں یہ power کرا دیا کہ ادھر publicit ہوگا اور یہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ وہاں کے عوام کی امنگوں کے اور ان کی پہشات کے مطابق ہوگا جس کو کہ یونیٹیڈ نیشن نے بڑے resolution بھی پاس کیے اب ہمارا آدمی برادری سے یہ وہ ہے کہ وہ انڈیا پہ ایک تو اس کا actual جو چہرہ ہے وہ ایک سکوز کرے کہ انڈیا is not a secular country وہ ایک فاشنس ملک بن گیا ہے وہ ایک extremist ملک بن گیا ہے وہ terrorism میں believe کرتا ہے اور state terrorism میں believe کرتا ہے اور انہوں نے جو کشمیر کے عوام پہ ایک اتنا میرا خیال ہے history میں نہیں ہوگا جس میں کہ اس ہی لاکھ لوگوں کو جو ہے تو وہ ان کو ایک قسم کا جیل میں ڈال دیا ایک open prison میں ڈال دیا ہو ان کی جو جو وہاں پہ جو rapes ہو رہے ہیں جہاں پہ وہ بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے بودوں پہ hospitals وہاں کی economy کو destroy کر دیا گیا ہے تو یہ ہم نے یہ شہور پیدا کرنا ہے so that ہمارا ایک راہ ہموار ہو سکے ایک ایسے situation کے لئے جس میں کہ ہم یونیٹیڈ نیشن میں اس چیز کو implement کروا سکیں یہی کہ آپ سے پوچھنے والی تھی شبلی صاحب اگلے مہینے سپٹمبر میں یونیٹیڈ نیشن کا اجلاس بھی آ رہا ہے اس حوال سے کیا کوئی planning کی گئی ہے منصوبہ بندی کی گئی ہے کہ اس فورم پر ایک بار پھر سے ہم کشمیر کا مسئلہ کیسے اٹھا سکتے ہیں خاص کر سلامتی کاؤنسل کے ایجنڈے پر آنا بہت ضروری ہے ایک بار پھر سے بلکل جی اس میں ہمارا فورم آفیس بھرپور مہنت کر رہا ہے اور ہماری جو اب strategy ہے وہ بڑی effective اور بڑی coherent ہے اس میں مختلف فورمز کو activate کیا جائے گا وہاں پہ پاکستان کا case لڑا جائے گا اور ہم یہ بھی اس میں کوشش کریں گے کہ یہ جو سپٹیمبر میں جو اجلاس ہو رہا ہے تو اس میں ہم کوئی نہ کوئی resolution پاس کرا سکیں اور اس اس issue کو ہم دوبارہ جو کہ پرائم ایسٹر کی actually جو ریڈ نیشن میں جو تقدیر تھی وہ عمل تو اس وقت شروع ہوا تھا لیکن ابھی ہم نے اس کو مسلسل آگے بڑھانا ہے کہ یہ ایک صرف ایک ڈیبیٹ کے طور پر نہ ہو یہ صرف ایک دن منانے کی حد تک نہ ہو بلکہ اس منزل کو ہم نے حاصل کرنا ہے اور اس کے لیے قوم اس میں opposition parties بھی شامل ہیں اس میں سارے stakeholders شامل ہیں اس میں کشمیری شامل ہیں اور ہم آہ ان کو یہ یقین دلا رہے ہیں ان آہ اپنے افرٹ سے کہ وہ اکیلے نہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کو ایک ایسا آہ آہ ان کی جو قوز ہے اس کو ایک ایسی آواز دیں گے جس سے کہ انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہونے کے بعد اور بھارت نے ایک سال میں جو کچھ کر دیا کشمیر میں اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ مذاکرات کا option اب بھی کھلا ہے دیکھیں جی مذاکرات تو تب ہوتے ہیں جبکہ ایک ایسا ملک ہو جو کہ انٹرنیشنل نومز میں ہیومن رائٹس میں بلیف کر سکتا ہو جو دہشتگرد نہ ہو اب ایسے ملک کے ساتھ جو کہ یہ ساری آہ چیزیں کر رہا ہے اب دیکھیں جس طرح کہ انہوں نے بابری مسجد پہ آہ اپنا اپنا ایک مندر بنا لیا پھر اسی طرح ان کا جو آہ جو جو مظالم ہے وہ تو کم ہوتے نہیں ہے وہ اسی صورت میں بات ہوگی جبکہ کرفیو کو ہٹایا جائے آہ کشمیری عوام کو باہر آزادی کی طور پر پھرنے دیا جائیں اور ان کی جو ایکنومک پلائٹ ہے اس کو رسٹور کیا جائے تو تب ہی ان سے بات کرنے کی بات ہو سکتی ہے ورنہ فی الحال ان سے کوئی بات کرنے کی کی تک نہیں بنتی ہے اچھا ڈپلومیلیم اس کو اور مزید کیسے اس ایشو کو آہ ہائیلائٹ کرنے کے لیے مزید کوششوں سے ایفیکٹیو بنا سکتے ہیں سر دیکھیں اس میں ظاہر ہے کہ جو ڈپلومیسی ہے اصل چیز تو وہ ہے جس نے کہ ہم اپنے جو ہمارے جو دوست ممالک ہیں اس میں ہوائی سی جو کی اتنا ایفیکٹیو ادارہ نہیں ہے لیکن پھر بھی آہ اس میں ہم کسی لیول پہ اس پہ کوئی کوشش ہوگی کوئی انٹرنیشنل کانفرنس ہو پاکستان میں ہم ملکت کر سکیں اور آہ اسی طرح جو اپنے جو ہمارے دوست ہیں لائک چائنا ہو گیا یا اور ٹرکی ہو گیا ملیشیا ہو گیا اس قسم کے ممالک کے ساتھ مل کر ہم ایک ایک کلیکٹیو ایفٹ کریں گے جس میں کہ ہم اس کا دائرہ بھی بنایا یورپی ایسی کا فورم فلکی معاملے پہ کچھ نہیں کر سکا آپ کوئی ظاہرہ اس فورم کا مقصد ہی ہے کہ مسلم امالک میں جہاں کئی مسائل ہے تمام مسلم امالک کوئی کٹھا ہونا ہے یا جہتی ہونی ہے اتحاد ہونا ہے لیکن ہم نے دیکھا چاہے وہ کشمیر کے مسلمان ہو یا فلسطین میں دنیا میں کئی مسلمانوں پر کئی ظلم ہو رہا ہے اوائیسی کا فورم ہمیں ایکٹیو نظر نہیں آیا تو اس سے بڑھ کر ہمیں الگ ہونے کی ضرورت تو ظاہر ہے الگ تو نہیں ہو سکتے لیکن جارہانہ اگریسیف پالیسی بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ کل سے آپوزیشن اس پر بھی تنقید کر رہی ہے کہ صرف نقشے بنانے سے کچھ نہیں ہوگا ہمیں مزید اگریسیف رویہ یا اگریسیف پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے دیکھیں یہ جو ہے تو یہ سیمبولک چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ بعض سیمبولک چیزیں ایکچل چیزوں سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں یہ جو پولٹیکل لیپ ہے یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے جو کہ اس پوز کو پرسو کرنے میں ہمیں بہت مدد دے گا اور اس سے ہم نے ایک پورے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور جو بھی کنسرن لوگ ہیں انکلنگ انڈیا ان کو ہم نے بتا دیا ہے کہ یہ ہماری یہ ہمارے کلیمز ہیں یہ ڈسپوٹڈ ایریا ہے اور اس کو اگر یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنرلی یہ ایک مس پرسیپشنز ہی جا رہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یونیٹیڈ نیشن کی جو ریزمیشنز ہیں اس کو ہم نے آہ ایک سائٹ پہ کر دی ہے بلکل ایسا نہیں جو لوگ پہلے بحث کرنے سے پہلے جو خاص طور پر جو اپوزیشن کے ہمارے کچھ دوست ہیں جو کہ میں کل بھی بھی دیکھ رہا تھا انہوں نے نقشے کو دیکھا نہیں ہے کہ اس نقشے میں کیا لکھا ہوا ہے اس میں بلکل قرارداد جو اسلام ایراد نیشن کی جو قراردادیں ہیں اس کو انٹیک رکھ گیا اس میں انوٹیشنز کی گئی ہے اس میں ہر چیز بڑی دیا ہوا ہے تو اس میں اس سارے پروسس میں اپوزیشن کو آن بورڈ لیا گیا تھا شبرا سر بلکل لکھیں ان کا کل بھی ہمارا اجلاس ہوا تھا جس میں ساری پولٹیکل پارٹیز کے ہیڈز بیٹھے ہوئے تھے ان کے منوائندے بیٹھے ہوئے تھے بعض پولٹیکل پارٹیز لائک پاکستان مسلم لیگ اس کے تو چار سے پانچ لوگ تھے سینئر ان کے سینئر ترین لیڈرز تھے اسی طرح ہر پارٹی چھوٹی پارٹی بڑی پارٹی جماعت اسلامی پیپلز پارٹی اس طرح ساری پارٹیز کے این پی بی 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 یہ ساری پارٹیز جو ہے تو یہ موجود ہے تو اس میں انہوں نے بلکل اس کو انڈورز کیا یہ بلکل ظاہر ہے یہ پاکستان کا ایشو ہے یہ پاکستان تاریخ اصاف کا ایشو صرف نہیں ہے صحیح ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ وزیرات و نشریات شبرا فراز صاحب میرے ساتھ تھے تینکیو سر ناظر مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے واپس آتے ہیں ناظر ایک چھوٹے سے وقت کے بعد بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دفائی تجزیکار جنرل ڈیٹائر اجاز آوان صاحب نے مجھے جوئن کیا السلام علیکم بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا جنرل صاحب پانچ اگست کے اقدامات کے بعد آج ایک سال مکمل ہونے پر پورے ملک میں جو یومِ استحصال کشمیر منایا گیا لیکن آج ہی کے دن بابری مسجد کی جگہ یودیا میں متنازے مقام پر مودی سرکار کا مندر کا سنگے بنیاد رکھنا سر آج کے دن کیا یہ مودی سرکار کی مزید بخلاہت ہے خوف ہے اب کیا کہیں گے آپ میں سمجھتا ہوں شازیہ بخلاہت نہیں ہے یہ ہٹ ترمی ہے اور ایبسنس آف انٹرنیشنل پریشر ہے جس کی وجہ سے وہ مسلسل قدم آگے بڑھاتے جا رہے ہیں اور رکھ نہیں رہے ان پر کوئی خاطرخواہ انٹرنیشنل پریشر نہیں آیا یونائٹڈ نیشن کی طرف سے کوئی پریشر نہیں آیا یومن رائٹس آجنیزیشن کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں آیا اور ڈومیسٹک کوئی پریشر ایسا کریئٹ نہیں ہوا جو ان کے ان انتہا پسندانہ اقدام کو روکنے میں معاون ثابت ہو سکے جس کی وجہ سے وہ ایک سے ایک قدم اٹھاتے جا رہے ہیں نیشنل جو سٹیجن ایمنڈ میٹ ایکٹ بھی لے آئے بابری مسجد کا بھی لے آئے اب مندر کا افتادہ کر دیا اور کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کر دیا مائنورٹیز کے لیے مشکلات پیدا کر دی اور پھر یو این ریزولیشن کو ڈس ریگارڈ کر کے ایک پورے ایریا کا سٹیٹس چینج کر دیا یہ ان کی مسلسل ہڈ درمی ہے بوکلہ ہڈ نہیں ہے کیونکہ ان پر کوئی خاطر خواہ دباؤ نہیں آیا جو ان کے جرورت کو روک سکتی ہے یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ کشمیر کو اپنا حصہ سمجھا اور پاکستان کے نقشے میں اب جب کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھائے گا یقین انہیں کہ میسج ہے کہ کشمیر ہمارا ہے جنرل صاحبہ اس کے آپ کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت ہے کہ یہ پاکستان کے نئے سیاسی نقشے کی جو سامنے لائے گیا ہے اس نے جد و جہد آزادی ہے کشمیر پر آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا فرق پڑے گا اس پر ایک تو چیز کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے نہ آزاد کشمیر کو اور نہ ہنڈین ہیلڈ کشمیر کو انڈین اللیگلی ایکیوپائیڈ کشمیر کو پاکستان کا حصہ نہیں دکھایا گیا مکمل طور پر کشمیر کو ایک ڈسپیوٹڈ حل طلب معاملہ دکھایا گیا ہے اس لیے وہاں پہ جو آزاد جمہو اینڈ کشمیر کی لائن آف کنٹرول ہے اس کو لائن آف کنٹرول ہی دکھایا گیا ہے انٹرنیشنل بورڈر نہیں دکھایا گیا تو کچھ لوگ نے بالخصوص خاکان عوازی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جی اس کو ہم نے کشمیر کو اپنا حصہ دکھا دیا اپنا حصہ نہیں دکھایا گیا ایک تو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے دوسرا جو سر کریک کو ہم نے اپنا جو فار انڈ آف سر کریک ہے اس تک اپنے بورڈر کا کلیم کیا ہے اور ان جے نائن ایٹ فور ٹو سے کرکرم پاس تک کے علاقے کو ہم نے اپنا علاقہ میپ پہ شو کیا ہے اب اس کی انپلیکیشن دی ہیں کہ ایک تو جو ہندوستان نے نقشہ جاری کیا تھا اس کے مقابلے میں ایک کاؤنٹر میپ آ گیا ہے جہاں پہ پاکستان کی سیاسی اور جغرافیائی حدوں کا تعین جس طریقے سے ہماری پارلیمنٹ سمجھتی ہے اس کا ہم نے کر دیا ہے اندوستان نے اپنا کر دیا ہے نیپال نے اپنا کر دیا ہے کل اگر چائنہ اپنا پولٹیکل میپ ایشو کرتا ہے اور وہ آکشائی چین اور گلوان تک کے ایریے کو اپنا ایریہ شو کرتا ہے تو یہ پھر ایک ایسی سیچویشن بن جائے گی جس میں ڈیمارکیشن ہونی بورڈر کی بہت ضروری ہو جائے گی تو ایک میں سمجھتا ہوں پولٹیکل ویٹری میں اس کو ضرور گرانٹ کروں گا کہ اچھا میر ہے اور اس کے لیے میسج ہے آزاد کشمیر جو انڈین ایکیپائیڈ کشمیر ہے ان کے لیے ایک میسج ہے کہ ہم آپ کو بھولے نہیں ہیں جنرل صاحب انیس سو اکتر سے پہلے بھی پاکستان نے ریاست جنہگرد کو بھی سیاسی نقشہ کا حصہ دکھایا تھا لیکن بعد میں پھر اسے نکال دیا گیا اب پاکستان میں شامل علاقوں کا جو تائن ہے ظاہر ہے پاکستان کی آئین کارٹیکل جو ایک ہے یہ کرتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی علاقہ شامل کرنا ہے تو پارلیمنٹ اس کی منظوری دے گی لیکن ظاہر اب اس میں قانونی سقم تو بہرحال موجود ہیں لیکن متنازے علاقوں کے حل کے لیے بھی ظاہر ہے پھر بھی پاکستان کو بین القوامی جو حمایت ہے اس کو حاصل کرنا ہوگا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس نقشہ میں تبدیلی کرنے سے اس مسئلے کے لیے جو ہم کوشش کر رہے ہیں بین القوامی طور پر ہمارا کیس مضبوط ہوگا اس سے کوئی مدد مل سکتی ہے صرف اتنا ہو جائے گا یقینا نقشہ بنانے سے معاملات حل نہیں ہوتے کیونکہ دونوں کنٹریز کی گراؤنڈ پوزیشنز آن چینج ہیں اب ہم سیاچین کو اپنا ایریا دکھا رہے ہیں لیکن چھتیس برس سے ہندرہ کول سے نارد تک ہندوستان کی فوج وہاں پہ بیٹھی ہے نائیٹین ایٹی فور سے اس فوج کو ہم نے ابھی تک نہیں نکالا لہٰذا یہ ایریا ہمارا بے شک ہے لیکن اس پر آج بھی ہندوستان قابض ہے کیشمیر کا سٹیٹ ایس ہندوستان تبدیل کر کے اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہا لہذا نقشہ میں صرف اتنا ہوگا کہ ہم نے ایک پولیٹیکل پوزیشن اپنی واضح کر دی ہے یون کے اوپر اور اپنے تمام جو فورن آفیسز ہیں ہمارے اور جو مشنز ابروڈ ہیں وہ ہمارا جہاں بھی اب ریفلیکٹ ہوگا پاکستان کا میپ لیکن اس کی ڈیمارکیشن جو طلب ڈسپیوٹڈ ایریاز ہیں ان کا حال یون ریزولیشن کے مطابق ہی ہوگا فرش ڈیمارکیشن سے ہوگا نقشہ میں شامل کر لینے سے یہ ایریاز ہمارے نہیں بان جائیں گے جنرل صاحب وہ یہ کہ کیا یون اس نقشہ کو قبول کرے گی ظاہرہ سوالات تو اٹھائی جا رہے گی کیسے کسی متنازے علاقے کو آپ اپنے نقشہ میں دکھا کر اپنا حصہ شو کر سکتے ہیں پھر یہ بھی سوالات اٹھائے گئے کہ بیجنگ بھی اعتراض کر سکتا ہے کل ڈاکٹر موید یوسف صاحب میرے پروگرام میں تھے تو ان سے میں نے سوال کیا کہ اسے بیجنگ کو اعتماد میں لیا گیا چائنا کو اعتماد میں لیا گیا تو ان کا جواب تھا کہ ظاہر ایسے اقدامات جب ہم اٹھائیں گے تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ چائنا کو اعتماد میں نہ لیا گیا چائنا کو اعتماد میں تو لیا گیا لیکن پھر بھی ایک بڑا مسئلہ ایک متنازے چیز اوبر کا تو سامنے آ رہی ہے سوالات تو اٹھ رہے ہیں کہ کیسے ایک متنازے علاقے کو آپ اپنے نقشہ میں دکھا سکتے ہیں چائنا کو تو یقیناً اعتماد میں لیا گیا ہے اور جو ہم نے نائنٹین سکٹی ٹری میں جو ایریا چائنا کو کنسیشن دی تھی اس اگریمنٹ میں ایک کلوز موجود ہے جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ اس کی ڈیمارکیشن مکمل طور پر جب کشمیر کا یون ریزولوشن کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا تو پھر اس کی ڈیمارکیشن کی جائے گی اس وقت تک ایک ٹیمپریری ایرینجمنٹ ہے وہ تو یہ یون اس نقشے کو فاملی ایکسپٹ کرنے کا لیگل ہی پابند نہیں ہے اور وہ وہی نقشہ یون کہتا رہے گا جو یونیٹڈ نیشن کے مطابق حل طلب علاقے ہیں ان کو یونیٹڈ نیشن انہی کو حل طلب مانے گا دونوں ڈسپیوٹڈ کلیمز انڈیا کا اور پاکستان کا یا چائنا کا کلیم وہ اس طرح تسلیم نہیں کریں گے جب تک کوئی یون ریزولوشن نہیں آتا پلیبیسٹ نہیں ہوتا یا تینوں ممالک یون کے ڈیسیئن کو ایکسپٹ نہیں کرتے میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک پولیٹیکل پوزیشن ہے جس میں پاکستان نے جو اختیار کی ہے اور اس کو واضح کی ہے اس کو میں سمجھتا ہوں ایکٹ آف پارلیمنٹ کی ضرورت ہے کیبنٹ نہیں اس کو پارلیمنٹ کو اپروو کریں تو اس کی اور پوزیشن مستقل ہو جائے دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائر اجاز آوان سام میرے ساتھ ناظر مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی واپس آتے ہیں ایک وقت کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مجھے جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر ماریا سلطان صاحبہ اسلام علیکم بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا ڈاکٹر صاحبہ پاکستان کی جانب سے نیا سیاسی نقشہ پیش کرنا کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے بھارت کی جو سیاسی قیادت ہے نفسیاتی طور پر ہم پریشر ڈالنے میں دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہوئے ہیں دیکھیں یہ جو سیاسی نقشہ ہے پاکستان کی طرف سے جاری کیا گیا ہے یہ بہت اہمیت کا حمل ہے کیونکہ یہ پاکستان کی موقف یہ کاسی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات واضح کرتا ہے ہندوستان کے لیے کہ جو تقسیم ہند جس کی بنیاد پر پاکستان اور جس کی بنیاد کے اوپر ہندوستان مال ذریعہ ورزود میں آئے جس اصول کے تحت آئے وہ اصول ابھی بھی باقی ہے اور ابھی تقسیم ہند جو ہے نامکمل ہے جب تک کہ کشمیر کا معاملہ تہہ نہیں پاتا اور کشمیر کا معاملہ اسی طرح تہہ پائے گا جیسے کہ تقسیم ہند کے اندر یہ بات واضح طور پر کی گئی تھی کہ حق کے رائے شماری کے ذریعے جو یون سیکیورٹی کانسل ریزولوشنز کے اندر محفوظ ہے اس کے ذریعے ہی ممکن ہو سکے گا تو ایک لحاظ سے پاکستان نے اس سیاسی نقشہ سے نہ صرف اپنا موقف واضح کی ہے لیکن یہ بات واضح کی ہے ہندوستانی حکومت کے لیے بھی اور بین الاقوامی تمام تر اداروں کے لیے کہ آپ نے جس بنیاد کے اوپر تقسیم مہند کی وہ اصول ابھی بھی اسی طرح موجود ہے اور پاکستان کی جو ترجیحات ہیں اور پاکستان کا جو موقف ہے وہ ابھی بھی کشمیر کے ساتھ اسی طرح وابستہ ہے جیسے وہ نیسو سنٹالیس میں تو ہم سمجھتے ہیں اس کے بعد کیا دنیا ہمارا کیس مزید بضبوط ہوگا سٹرانگ ہوگا دنیا کے سامنے ہم موثر طریقے سے مزید اس ایشو کو ہائلائٹ کر سکتے ہیں دیکھیں یقینی طور پر کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ پاکستان کے لیے کشمیر ایک عقل حقیقت ہے اور پاکستان اس کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے چاہے اس کے لیے آپ کو قانونی جنگ لنی پڑی چاہے آپ کو اس کے لیے سیاسی جنگ لنی پڑی اور چاہے اس کے لیے آپ کو اسکری ذرا استعمال کرنے پڑے کیونکہ اقوام متحدہ میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ جو لوگ حق خدرادیت کی جنگ لڑتے ہیں اس کے لیے یون چارٹر کے آرٹیکل ایک کے تحت ان کا حق خدرادیت محفوظ ہے اگر چاہے وہ ایک آرمڈ سٹرگل کیوں نہ کریں یعنی تمام اقوام متحدہ کی ممبران پر لازم ہے کہ وہ سیاسی معاشی اور عسکری طور کے اوپرون لوگوں کی مدد کریں جو حق خدرادیت کی جنگ لڑ رہے ہیں اور یونائٹ نیشن سیکیورٹی کانسل کی موتد جو ریزولوشنز ہیں کشمیر کے معاملے میں بڑی واضح طور پر ہیں کہ وہاں جو جنگ ہیں وہاں جو حقوق ہیں کشمیریوں کے وہ حق خدرادیت کی تحت محفوظ ہیں اگر اس کو ہندوستان نے جو پانچ اگز دوہزار انیس کے اندر سلپ کرنے کی کوشش کی ہے وہ زمینی حقائق کو تبدیل نہیں کرے گی زمینی حقائق یہی ہے کہ اسی لاکھ کشمیری اس وقت محاصرے میں موجود ہیں ہندوستان کے اندر ہندوستانی کشمیر کے اندر دوسری بات یہ کہ آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ کشمیری تشخص ختم کر کے ہندوستانی شہریت اختیار کریں اور اگر آپ اختیار نہیں کریں گے تو ہم آپ کو کنسٹریشن کیمپس میں ڈالیں گے تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو کسی بھی حکومت کی طرف سے یہ نہیں کی گئی سوائے اس کے نازی حکومت کی طرف سے کی گئی تھی تو یہ پہت ساری چیزیں ہیں جو شاید آپ بھی جانتے ہیں کہ پچھلے سال پس کے اقدامات کے بعد جہاں پوری دنیا نے جو ہے نا اس کی مذہمت کی اس کو کنڈیم کیا بھارت کے اقدامات کو ایون بھارت کے اندر بھی وہاں کے اپوزیشن پارٹیوں بہت سے وہاں کے جو ارکان تھے انہوں نے بھی اس کو بڑا کرٹیسائز کیا تنقید کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اگلے انتخابات میں اگر بی جے پی برسر اقتدار نہیں آتی ہے سارے اقدامات ریورس ہو سکتے ہیں ظاہر ہے انہوں نے ترمیم کر لی نا آئین کا حصہ بنا دیا لیکن اگر نئی حکومت آتی ہے اس کو ریورس بھی تو کیا جا سکتا ہے جو لوگ آج تنقید کر رہے ہیں دیکھیں آپ معاملات کچھ آگے بڑھ چکے ہیں آرٹیکل تین سو ستر جو ہے ہندوستان نے اپنا جو غیر قانونی جو اقدامات اٹھائے تھے انہیس سو سنتالیس کی تھی اور اس کے بعد پانچ اگر دوزار انیس کو انہوں نے یونین ٹیلیٹری کا جو ہے ایک طرح سے کشمیر کو دکھانے کی کوشش کی ہے اپنے قانونی اختیارات استعمال کرتے ہوئے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کشمیری واپس ہندوستان تو نہیں جائیں گے دوہزار سولہ سے جو بہران بانی کے بعد جو تحریک آزادی کشمیر شروع ہوئی ہے اور جو اس وقت تین سو پینسٹر دن ابھی تک کشمیریوں کا محاصرہ کیا گیا ہے ہندوستان کی طرح سے اس بات کی ایک آسی کرتا ہے کہ ہندوستان کشمیریوں کی تحریک آزادی کی کمر نہیں توڑ سکا پہلی بات دوسری بات جس طرح کا خون خرابہ جس کی ضرورت تھی جس کی وجہ سے وہ کشمیریوں کو بے دخل کرنا چاہتے تھے کشمیر سے اس کو بھی وہ کامیابی ان کو حاصل نہیں ہو سکی تیسری بات یہ کہ بیلن اقوامی میڈیا بلخصوص پاکستانی میڈیا انٹرناشنل میڈیا انہوں نے جو بھی غیر قانونی غیر انسانی اقدامات ہندوستان نے کشمیر میں اٹھائی ہیں ان سب کے اوپر جو ہے بڑی واضح طور پر نہ صرف لکھا ہے لیکن اس کی آکاسی بھی کی اور پہلی دفعہ ہندوستان کو جواب دیکھی ہے کشمیر کے اوپر اس سے پہلے تو کشمیر کے اوپر وہ ہر دفعہ آنتقوادی کا جو ہے الزام لگا کے یا دہشت کردی کا الزام لگا کے وہ اس بات سے منحرف ہو جاتے تھے کہ کشمیر کبھی بھی ہندوستان کا حصہ نہیں تھا کشمیری ہمیشہ سے تحریک کے آزادی لڑنے لیکن اب بہت سارے سوالات ہیں اور اب جو فیصلہ ہوگا وہ کشمیر عوام کریں گی کشمیری تحریک آزادی کے وہ لیڈر کریں گے جو اس وقت جد و جہد کریں اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا رہی بات یہ کہ کیا واپس کوئی اور حکومت آ کے یہ فیصلہ کرے گی تو یہ تیر ہندوستان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے صحیح بہت بہت شکریہ دفعہ تجزہ کار ڈاکٹر مائیو سلطان صاحبہ میرے ساتھ تین آزمی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے کہ اپنا خیال رکھیے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ